مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ انیس رمضان چودہ سو پہ تالیس ہجری ومطابق انتیس مارچ دوہزار چوبیس ویسویں موضوع رمضان المبارک کی قدر کریں شب قدر سے غافل نہ ہوں حطیب فضلت الشیخ عبداللہ الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تقدیروں کو بنانے والا ہے اس نے پیدا کیا اور تقدیر بنائی شریعت مقرر کی تو آسانی کی وہ رات کو دن پر لپیتنے والا ہے وہ زبردست ہمیشہ رہنے والا اس دنیا کے لوگوں کے زوال کا فیصلہ کرنے والا ہے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہر فروکش ہونے والے کو کوچھ کرنا اور منتقل ہونا ہے اس نے ہمارے زمانے کے دنوں میں ایسے جھونکے منتخب کیے ہیں جن میں ہم اس کی رحمت کے بعد نصیب مغفرت کرانے والے عمال اور خوب نوازشوں کے درپے ہوں یا کے بعد دیگرے آنے والے فضلت والے موسموں میں تاکہ ہم اس کی جناب میں توبہ کریں اس سے مغفرت طلب کریں اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک اکیلا فرد اور بے نیاز ہے نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بند رسول اس کی مخلوق میں اس کے چنیدہ اور دوست ہیں اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں ان پر ان کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر حمد و سنا کے بعد اے مسلمانوں رب العالمین سے حسن زن رکھو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا نہائیت مہربان ہے تعاط و تقویٰ کو لازم پکڑو کہ یہ دونوں اللہ رحمان و رحیم کی دہلیز تک لے جانے والے راستے ہیں اس کی رحمت اس پاک و بلند ذات کے اس قول میں جلوہ گر ہوتی ہے اس کا فرمان ہے اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت میں سے حساب کے وقت مومن بندوں کی پردہ پوشی ہے ابن حمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی مومن کو اپنے قریب بلالے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلا گناہ معلوم ہے تجھے اپنا فلا گناہ یاد ہے تو وہ کہے گا جی ہاں یا رب مجھے معلوم ہے حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب وہ تباہ ہو چکا اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر نیکیوں کا ریکار اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا لیکن کافر اور منافق کے متعلق برملہ گواہ بولیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا سن لو ظالم پر اللہ کی لانت ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو بلا شبہ ماہ رمضان سچ مچ عظیم ماہ ہے اللہ تعالی نے اس سے اس امت محمدیہ کو مشرف کیا ہے اور اس کے اندر ایک عظیم واقعہ رکھا ہے جو انسان کی زندگی میں ہر سال ایک مرتبہ آتا ہے یہ شب قدر ہے یہ قطی طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی تاق راتوں میں اس کا ہونا زیادہ تاقیدی ہے تعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو اسے بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رات میں خیر و عبادت اور ذکر کے سارے عامال اس آدمی کے عمل کی جزا کے برابر ہوں جس نے تیراسی سال عمل کیے یہ ایک ہزار مہینے ہیں کیونکہ شب قدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہیں اللہ تعالی نے اس کی شان میں ایک زیشان کتاب ایک زیشان فرشتے کے واسطے سے ایک زیشان رسول کی زبانی ایک زیشان امت کے لیے نازل فرمایا اور کیونکہ اس میں ہر محکم معاملے کا اندازہ اور فیصلہ کیا جاتا ہے جس نے اس شب نے کیا کی وہ اللہ کے نزدی قدر و شرف والا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقینا ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے یہ شب معود و مشہود ہے جسے قرآن کریم نے ہمیشگی کے دفتر میں قید کر دیا ہے اور بندوں پر رحمت برتتے ہوئے ان سے شب قدر پوشیدہ رکھی گئی ہے جس طرح جمعہ کی گھڑی چھپائی گئی ہے تاکہ وہ عبادت میں کوشش کریں اور نماز ذکر دعا اور اللہ سے التجا کے ذریعے اس کی طلب میں کوشا ہوں یوں اللہ سے ان کی قربت بڑھے اور وہ زیادہ ثواب پائیں بندے کو چاہیے کہ وہ خوب جیسا کہ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعہ قوال میں سے ہے جب بندے کو اللہ کی طرف سے معافی مل گئی تو اللہ اسے وہ عطا کرے گا جو اس کے لئے نفع بخش ہوگا اور اس سے اس چیز کو پھیر دے گا جو اس کے لئے نقصان دے ہوگی اس لئے اے مسلمان اللہ سے ڈر زندگی کے مواقع زائے نہ کر اور چنیدہ وہ پاکیزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اس سے زیادہ محنت کرتے تھے جتنی محنت رمضان کی دوسری راتوں میں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے شب داری کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اعتقاف ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو اللہ کی عبادت اور اس کی قربت میں لگا دیا جائے مخلوقات سے رشتے منقطع کر لیے جائیں اور دل کو ہر اس چیز سے خالی کر لیا جائے جو اللہ کے ذکر سے پھیرے اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جواد کریم اللہ کے جھونکوں کے در پہ ہو اللہ واحد کریم کے دروازے پر کھڑے ہو اور اللہ رعوف الرحیم کی طرف متوجہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حامیم بسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی یقینا ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ٹرانے والے ہیں اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں ورکتوں سے نوازے اس کے بیان سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیاء تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے روزہ داروں پر بھرپور عجر کی نوازش کی اور روزے کو فسک و فجور کے تیروں سے بچانے والی ڈھال بنایا میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کے اسباب مہیا کیے اور ہمارے لیے بھلائی کے راستوں اور برائیوں کی راہیں واضح کی اور میں گواہے دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ پر رسالت ختم کی اور آپ سے ہدایت تمام کی درود نازل ہو آپ پر آپ کے علاہ صاحب پر اور تا قیامت ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور خلوتو جلوت میں اس سے ڈرو ایمانی بھائیو عبداللہ بن قیس سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کا یہ گمان تھا کہ جب فرائض ادا کر لیے گئے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ وہ ایک طرف الگ ہو رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اللہ ان سے اسی کا سوال کرے گا جو اس نے ان پر فرض کیا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں غلطیاں کرتے ہیں اور تم لوگ اپنے نبی سے ہو اور تمہارے نبی تم سے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قیام اللہ چھوڑتے نہیں دیکھا اللہ یہ کہ بیمار رہے ہوں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی پھر انہوں نے قرآن میں آئی ہر اس آیت کو بیان کیا جس میں قیام اللہ علیہ کا ذکر ہے اسے مروزی نے قیام اللہ علیہ میں روایت کیا ہے اللہ کے بندو تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں اللہ کا واسطہ اللہ کی عبادت کے لیے نفس سے جہاد کرو اور پامردی سے کام لو اور نیک عمال کے ذریعے ان وقتوں سے فائدہ اٹھاؤ نیکیاں کر کے بلائیاں چھوڑ کر اور وقت گزرنے سے پہلے نیکیوں کی طرف جلدی کر کے ان فضیلت والے وقتوں کو غنیمت جانو اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کی توفیق عنایت کر اور اس میں ہمارے لیے وہی لکھ جو تُو نے اپنے نیک بندوں کے لیے لکھا ہے اور اپنے شکر ذکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کر نفسوں کی برائیوں اور برے عمال سے ہمیں بچا ہماری کمزوری اور کتاہی پر رحم کر اور ہر پریشان کن معاملے میں تُو ہمارے لیے کافی ہو جا ہمارے دشمنوں اور حاسدوں کو ہم پر حسنے کا موقع نہ دے اے اللہ فلسطین میں کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ غاسب یہودیوں پر اپنی پکڑ سخت کر اے اللہ یوسف علیہ السلام کے وقت کی امن سے نواز ہمارے سربراہوں کی صلاح فرما ہماری سرباہی انہیں دے جو تجھ سے دریں اور تیرا تقوی اختیار کر رہے ہیں اے اکرم المکرمین اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنی توفیق سے نواز اور اپنی تائیس سے ان کی مدد کر اور انہیں دے کی اور تقویٰ کی راہ پر چلا اور اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے درود و سلام کی توفیق دے جیسا کہ تُو نے اپنی کتاب مبین میں ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور اے اللہ خادم حرمین شریفین کو وہ جو حاجیوں کی امن و امان کے لیے کوششیں صرف کر رہے ہیں اس کا انہیں بہتر بدلا دے اے اللہ جو لوگ سرحدوں پر تعینات ہیں اے اللہ تُو ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے مقتلین کو تُو شہدہ میں قبول کر اے اللہ تُو ان کی مدد کر اے اللہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل کیا ابراہیم اور آل عبراہیم پر بے شک تُو لائق حمد اور صاحب شوقت ہے اور برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرما ابراہیم اور آل عبراہیم پر بے شک تُو لائق حمد اور صاحب شوقت ہے اور نماز قائم کر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تُو لائق حمد اور صاحب شوقت ہے